ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کے جس نے روزے کی حالت میں سخام ہونے کی صورت میں الہینر کا استعمال کر سکتے ہیں جو وکس سونگنے والی ہوتی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا بام وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اسی سے متعلق بہت سارے سوال روزے میں یہ بھی ہوتے ہیں کیا روزے میں کریم لگا سکتے ہیں کریم وضو کر کے لگا سکتے ہیں یا روزے میں درد کی جگہ پر درد کی کوئی ایسی چیز گھٹنے میں یا تیل وغیرہ یا مالش یا موب وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں تو دیکھیں جو چیز سونگنے والی ہے جس کا اپنے انہیلر کا ذکر کیا ہے روزے کی حالت میں اس کا استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک اسی طرح ناک پر بھی وکس نہیں لگانی چاہے گے اس کے ذرات بھی حلق کے اندر جاتے ہیں ہاں اگر کوئی بیرونے بدن کوئی ایسی چیز لگائی جائے خارج پہ کہ جہاں پر جسم میں یا پیٹ میں جانے گا سانس کے ذریعے کوئی بھی اندیشہ نہ ہو مسئلہ نہیں کہ ہاتھ پیر میں درد ہے وہاں پہ کریم لگانی ہے یا ٹیوب لگانی ہے یا درد کا کوئی تیل وغیرہ لگانا ہے تو یہ سب چیزیں روزے میں لگا سکتے ہیں جس طرح سر میں تیل ڈال سکتے ہیں اسی طرح جسم پر بھی تیل کی مالیش روزے میں کی جا سکتی ہے اور ٹھیک ایسے ہی درد کے علاوہ اگر کوئی بیوٹی کریم لگانا چاہے تو روزے کی حالت میں اس کریم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر وہ چیز جسم پر کریم ہوئے یا ٹیوب کے جو باہر کے حصے میں لگے گی اور اس کا تعلق میدے کے ساتھ نہیں ہے یا کوئی ایسا ان دونوں کے بیچ میں کوڈینیٹ کرنے والا پارٹس نہیں ہے کہ جو میدے سے اس کا کونٹیکٹ کرا دے تو ایسی صورت میں وہ کریم کا استعمال جسم پر کیا جا سکتا ہے جیسے ماتھے پر اگر کوئی شخص بام وغیرہ لگانا چاہے درد کے تعلق سے تو وہاں بھی لگا سکتا ہے ماتھے پر مگر یہ کہ ناک میں نہیں لگا سکتا سونگ نہیں سکتا اور زھکام کی عالت میں پانی کی بھاپ بھی نہیں لی جا سکتی باقی یہ کہ اگر جسم پر کہیں اور درد وغیرہ میں کوئی درد کی ٹیوب یا موو لگانی ہے تو وہ سب لگائے جا سکتی ہے اور کریم بھی لگائے جا سکتی ہے اور الہینر کا استعمال وکس کا استعمال روزے کی حالت میں ناک پر نہیں کیا جائے